سلام فرینڈز آج ہمارا ٹوپک ہے 1965 کی پاک بارت جنگ میں پاکستان کی فتح میں آدھا کریڈٹ ملکہ ترنم نور جہان کو کیوں دیا گیا اس کا تفصیلی جواب جاننے کے لیے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں فرینڈز ملکہ ترنم نور جہان صرف ایک گلوکارہ نہیں تھی بلکہ قوم کی ایک بہادر بیٹی بھی تھی جنہوں نے دشمن کے مضموم ازائم کو ناکام بنانے کے لیے لڑنے والے فوجیوں کی حفصلہ اوزائی کے لیے ذاتی طور پر سرحدوں کا دورہ کیا فیلڈ مارشل جنرل محمد عیوب خان نے 23 مارچ 1964 کو یہ اطراف کیا کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی فتح کا آدھا کریڈٹ نور جہان کو چاہتا ہے شاید لطیف صاحب کو دیئے گئے ایک انٹریو میں ستمبر 1965 میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے جنگی ترانوں کے پروڈیوسر آزم خان نے ملکہ ترنم نور جہان کے جذبہ ابلوطنی کا ایک دلچسپ واقعہ یوں بیان کیا اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کے آتے میں ہوائی حملوں سے بچاؤ کے لیے خندق قودی ہوئی تھی جب خطرے کا سیرن بجتا سب لوگ اس میں چلے جاتے تھے ریڈیو اسٹیشن پر ایک تیارہ شکن تو بھی نصب تھی ایک دن خطرے کا سیرن بجا میں نے کہا میڈم خندق میں چلیں کہیں ہوائی حملہ نہ ہو جائے میڈم نے جواب دیا مریں گے تو یہیں مریں گے کام چوڑ کر نہیں جا سکتے اسی دوران میڈم کی بیٹی کا فون آیا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں ہر طرف ہوائی حملے کے سیرن بج رہے ہیں میڈم نے اپنی بیٹی سے بھی یہی کہا کہ وہ کام چوڑ کر نہیں آ سکتی تینکس